سلام علیکم آپ سبھی حضرات کو جشن کے وارعباد پش کرتا ہوں اور سفر کا آغاز کرتا ہوں عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحید رحم کرنے والا ہے رزاق ہے رحیم ہے کریم ہے جبار ستار خالق ہے مالک ہے وعدہ اللہ شریک ہے تو آیات کا مالک ہے زمین کا فرج بچانے والا ہے آسمان کا شامیانہ لگانے والا ہے سورہ چاند کو روشنی عطا کرنے والا ہے پولوں کو خشبو عطا کرنے والا ہے کلیوں کو چٹک دینے والا ہے چلیوں کو چاہک دینے والا ہے جو روانی عطا کرتا ہے پانی میں روانی عطا کرتا ہے وہ خالق کائنات ہمارے اور آپ کے لئے تمام نعمتوں کا دریا کھولتا ہے آپ جتنی نعمتیں پروردگار نے آپ کو دی کیا آپ اس کا شکریہ عطا کرتے ہیں سرکار توجہ چاہتا ہوں ایک نعمت پوری کائنات اگر چاہے تو نہیں ادا کر سکتی ایک معمولی سی چیز ہے جس کا نام ہے ہوا ہوا یہ ہوا انسان کو وہ نعمت ہے انسان کے لئے ضرورت سے زیادہ ملیا ہے تو موت نہ ملے تو موت لیکن جب پروردگار اپنے نیک بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ نیک بندہ شب کی تاریخی میں نماز شب کے لئے اٹھتا ہے تو کیا اس کے لئے بھی یہی ہوا چلتی ہے نہ اب ہوا نہیں چلتی ہے اب جو چل لئی ہے اسے اللہ کہا نصیم سہر غلط غلط اکار اور جو شخص فجر میں اٹھا اس کے لئے اب جو اللہ نے ہوا چلائی وہ نصیم سہر نہیں باد سبا جو فجر کی نماز کے بعد اٹھا اس کے لئے یہ باد سبا ہے نہ اب صرف جنت کی ہوا اور سورج نکلنے کے بعد اٹھا تب صرف معمولی سی ہوا سرکار اگل کہہ رہا ہوں معمولی سی ہوا جب وہ اپنے وجہ میں آیا تو ہلکی تیز کر دی تو آندھی بن گئی اور تیز کر دی تو توفان بن گیا اسی صورتحال دوسری نعمت جس کا نام ہے پانی آسان لفظ ہے نا انشاءاللہ آپ میرے ساتھ جڑ جائیں گے نتیجہ دوں گا جب سرکار اصلاح کے لئے نام ہے پانی اگر پیاس میں مانگا جائے تو صرف پانی مگر یہی پانی اللہ نے یہ پانی آئیسی نعمت عطا کیے کہ جس کا شکریہ آپ ادا ہی نہیں کر سکتے کیوں اس پانی کے نام کے ساتھ ساتھ صفاتیں بدلی ہیں نام بدلے صفت بدلی ہے پانی آخری آدمی تک میں پیغام دے رہا ہوں اللہ کی اس نعمت کا شکریہ آپ ادا نہیں کر سکتے اب سنیے پانی کی صفات اللہ نام بدل لہا ہے صفات ادا کر رہا ہے اگر پیاس میں مانگا جائے تو پانی اگر آنکھوں سے نکلے تو آنسو توجہ اگر آنکھوں سے نکلے تو آنسو بدن سے نکلے تو پسینہ پتی پر ٹھہر جائے تو شب نم جز ہو جائے تو عرص ساپ پی لے تو زہر سیپ میں جائے تو موتی ہرن پیے تو موشک کہاں ہیں آپ ہرن پیے تو موشک ہے پانی صفات بدلی نام بدلہ ہرن پی لے موشک ساپ پی مو میں جائے زہر بارش ہو رہی ہے جم کے برس جائے تو اولا اگر برس کے جمیں تو برف نظام قدرت ہے بھائی اگر جم کے برس دے تو اولا اور برس کے جمیں تو برف چھوٹی سی جگہ میں جمع ہو جائے تو جھیل بہنے لگے تو دریہ سمیٹھو تو قطرہ پھیلاؤ تو سمندر بس دو جملے آپ کے حالے کر رہا ہوں یہی پانی ہے اگر آنکھوں سے نکلے آسو بڑن سے نکلے پسینہ پتی پھٹھے رہے شب نم جذب ہو جائے تو ارس ہرن پی لے موشک صف کے مو میں جائے موتی ساپ پیے زہر جم کے برس اولا برس کے جمیں برف جمع ہو جھیل بہنے لگے دریہ کیجو تو قطرہ پھیلاؤ تو سمندر اگر کسی نبی کے ایڑی رگاڑنے سے نکل آئے تو زمزم کہل آئے آخری جملہ آخری بندہ تک اگر کسی نبی کے ایڑی رگاڑنے سے نکل آئے تو زمزم علی کے ہاتھوں مل جائے تو آبے کاؤسر ایک قطرہ یہ ہے اللہ کی وحدانیت تم کیا شکریہ دا کروگے ہم نے تمہارے لئے تمام نعمتیں دی اور وہ اللہ اپنے حبیب کو اتنا چاہتا ہے اتنا چاہتا ہے کہ سرکار تشریف فرما ہے پوچھ لیجئے گا کہ اپنے حبیب کا نام قرآن میں بہت مقتصر جگہ پہ لیا جب بہت محبت نے جوش مارا تو محمد نہیں کہا اے میرے یاسین اے میرے تہا اے میرے مضامل اے میرے مدسیر جب بہت چاہرہ آئے جب اپنے وجہ میں آیا محبت نے جوش مارا تاہا یاسین مضامل مدسیر مگر وہی پروردگار آج کا دن آیا شب گزری صبح ہوئی اب تیور بدل گئے یا یا رسول یہ نہ پہنچ آیا تو کچھ نہ پہنچ آیا اب سنچو کل کا دن کتنا بڑا دن ہے کتنی بڑی نعمت دے رہا ہے پروردگار اور آئے ایسی نعمت جس کا شکریہ ہم لوگ نہیں ادا کر سکتے میرے مہمان شائر جو ابھی تک نہیں پہنچے ہیں انشاءاللہ پہنچ گئے چند لمحوں میں حاضر ہوں گے ان کے اسماعی گرامی کچھ اس طریقے سے ہیں جناب امن سلطان پوری صاحب جناب نظر سلطان پوری صاحب جناب زیارت فیضہ بادی صاحب جناب منتظر فیضہ نمولی صاحب اور جو شہرہ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے تشریف لہ رہے ہیں میں چاہتا تھا غدیر سے شروع کرو لیکن یہی تو نظامت کا فن ہے کہ جا کے بدل جانا جس موضوع بات وہاں کرنا غدیر سے میں نے شروع کیا علماء اکرام ابھی تقریر فرما رہے تھے غدیر کی بات کی مولا کائنات کی بات کی میں ایک مطلع تین چار شعر پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کتنا آپ میرے ساتھ جڑے ہیں اور کس کا پڑھوں یہ بھی سوچنا ہے سوچ رہا ہوں کہ آپ کے انجمن کے شاعر کا پڑھتا ہوں ایک سلوات پڑھیں محمد برعال محمد تمام ظلم کی پرچھائیاں مٹا آئے تمام ظلم کی پرچھائیاں مٹا آئے حسین سجدوں سے بنجر زمی سجائے اب نام بتاؤں اب آپ کا شاعر ہے آپ جانیں آپ کا کام جانیں اس کے شعریں میں اس سے جا کی کہوں گا کہ آپ کے جو آپ کے انجمن کو نوہا دیتے ہیں سلام دیتے ہیں اس نے کیسے آپ کو سنا جناب سرور لکھنوی صاحب وہ فرماتے ہیں حسین ظلم کی پرچھائیاں مٹا آئے حسین سجدوں سے بنجر زمی سجائے تمام ظلم کی پرچھائیاں مٹا آئے شہر آپ کے حوالے کرتا ہوں اندھیری کربو بلا چاہتی تھی ایک چراغ اندھیری کربو بلا چاہتی تھی ایک چراغ حسین جا کے بہتر دیے جلا آئے اندھیری کربو بلا چاہتی تھی ایک چراغ حسین جا کے بہتر دیے جلا آئے سجایا تازیا خانہ تو بولا ہمس آیا تازیا خانہ تو بولا ہمس آیا کمال کھول دو جنت کی کچھ ہوا آئے کمال کھول دو جنت کی کچھ ہوا آئے یہ اس سرے کا آخرش ہے شائر آپ کے حوالے کر رہا ہوں پوری توجہ سرور لکنیوی صاحب کے جو یہ شیر پڑھا گیا تقریباً ڈیڑھ ہزار کا مجمع تھا اور کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کی ہاتھ نہ اٹھا دے قیامت کا شیر کہا انہوں نے حسین سجدوں سے بنجر زمی سجا آئے تمام ظلم کی پرچھائیاں مٹا آئے اندھیلی کرو بولا چاہتی تھی ایک چراغ حسین جا کے بات ترجیہ جلا آئے خبر جو مصر میں پہنچی جمال اکبر کی خبر جو مصر میں پہنچی جمال اکبر کی نظر اتارنے یوسف بکرولا آئے خبر خبر جو مصر میں پہنچی جمال اکبر کی نظر اتارنے یوسف بکرولا آئے یہ کلام جناب سرول اکنس صاحب کا تھا مہینی مصروں کی زیر سایہ حرف التماس لے کے آگے بڑھتا ہوں دعوت سخن دیتا ہوں یوں کہوں ہر فن مولا آگے ابھی بھی سنائے ابھی بھی معلوم ہوئے ہر فن مولا ہر دل عزیز جناب حیات صلی اللہ مہین صاحب سے وہ تشریف لائے اور بارگاہ مولا میں نظر آنے قدم پر محمد آل محمد